گارنٹر جو تھے وہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب تھے ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے کہ پرامیسز کوئی پورے نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ انتخابی دھانلی بھی کی جا رہی ہے تو اب گورنٹ کیا پلان کر رہی ہے کیسے ایم کی ایم کو پرسویڈ کرے کہ وہ سسٹم کے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت شکریہ دیکھیں دی میں ایک بنیادی بات سمجھتا ہوں کہ جو وعدہ کیا جائے وہ پورا کرنا ضروری ہے تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر جب وعدہ کرو تو پھر پورا کرو دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی سطح پر جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مختلف لوگ اور پارٹیاں متفق کیوں نہیں ہوتی اس کی ایک بنیادی چیز ہونی چاہیے کہ بلدیاتی سطح پر عوام کی نمائندگی یقینی بنے اور منتخب نمائندوں کے پاس اتنے اختیارات اور وسائل یا وسائل یکٹھے کرنے کے اختیارات ہوں کہ وہ بلدیاتی سطح پر مسائل حل کر سکیں اب اس سے ہٹ کے اگر ایم کیو ایم کچھ مانگتی ہے تو پھر اسے مت دیں اور اگر اس کے اندر ایم کیو ایم کچھ مانگتی ہے اور ہم لوگوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ہم یہ دے گے تو پھر دے دیا جائے جیسے گورنر دیا وہ اچھی بات ہے وفاقی کابینہ میں نمائندگی دی اچھی بات ہے رہ گئی یہ الزام کہ جی وہ انتخابات میں کچھ ہمارے لوگوں کو ہروایا گیا یا جتوایا گیا یہ تو آپ کو معلوم ہے میڈیا بھی ہوتا ہے سارے لوگ ہوتے ہیں